محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے اردو نیوز نیٹورک میں ایشیا کا عظیم دینی درسگاہ دارلم دیووند کے محتمیم حضرت مولونا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ ملعالیہ نے مسلمانہ نے ہند کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے موصولہ اطلاع کے مطابق مواعظ ختم نبوت کی اشاعت اس کے باسعادت موقع پر تمام فرزندان توعید کو عموماً اور وعاوشتگان مسلک دیون کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو اپنے دن کی آواز اور حمیت دینی وغیرت ایمانی کا تقاضہ سمجھتے ہوئے روب عمل لانے کی کوشش کریں گے مولونا مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا اس وقت امت مسلمہ کئی جہاد سے اور بالخصوص دینی و ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزمہ اور پریشان کنحالات سے گزر رہی ہے جگہ جگہ سے کفر و ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آدائے دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ایمان و قائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بنتیاری کر لی ہے ویسے یہ دور پر آشوب قرب قیامت کا دور ہے جس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے مگر ہماری یہ دینی اور منصوبی ذمہ داری ہے کہ خیر الادیان اور خیر امت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائے ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ علماء حق اور خدا ترس بندوں نے ہی کیا ہے جس پر تاریخ کے اورا گواہ ہے مولانا نعمانی نے مزید کہا کہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت مسلک دیون اہل سنہ والجماعات سے ہے دین اسلام کی حفاظت کے تئی ہمارا ایک بعمیت و شاندار ماضی ہے ہمارا یا اکابر اشلاف نے نہ مسائد و نہ موافق حالات میں بھی ہر باطل کے خلاف پورے جذب ایمانی اور حمیت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ سے پر ہو کر کام کیا ہے اور اپنی ذمہ داری برابر غفلت اور مداہنت نہیں برتی جس کے نتیجے میں نبی آخر زمہ کا یہ صاف سترہ دین اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رہ سکا اس عظیم طائفہ منصورہ اور سال جماعت سے ہمارا انتساب اور وابستگی خدا پاک کام پر احسان عظیم ہے لہذا اس نسبت کا تقاضی ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنوں جیسے قادیانیت شکیلیت فیاضیت غامدیت انجینئر مرزا اور گوہر شاہیت وغیرہ کا بھی بھرپور تعاقب کرے جو انہائے عالم میں بھینس بدل بدر کر مصطفیٰ اور حریم ختم نبوت کو مجروع کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس موقع پر مولنہ نومانی نے اپنے خاص پیغام میں کہا کہ دینی مصروفیت کا لازمی جز بنا لے مکاتب مدارس مساجد و مجالس اسی طرح اسکول و کالیج نیز خواتین کے اداروں اور گھروں میں مردوں عورتوں بڑوں بچوں سب میں انفرادی و استماعی طور پر اقائد کی تعلیم کو خوبہ عام کرے ہر فرد امت کو بیدار کرے یہ نازک وقت ہے ہم نسرت خداوندی کا سہارا لیتے ہوئے انابتِ الاللہ اور کامل توقع کے ساتھ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتِ صحابہ کو زندہ کرے ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے تنگی معاش کا گلہ ہمیں زیب نہیں دیتا آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور ارتداد کا صلاح بڑھتا چلا گیا تو اسلامی تاریخ ہمیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی اور ہم آخرت کی جواب دہی سے بھی خود کو بچانے کے لیے لائق نہیں رہیں گے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں آپ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ الفت و چاہت اور اشن و سلوک کا معاملہ رکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے مگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور خود کو مسلمان باور کرا کر اسلام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں ان کی حقیقت و اشغاف کرنا اور ان سے دوری بنائے رکھنا بھی ضروری ہے یہ میرا دردمندانہ پیغام ہے جو میرے دل کی آواز ہے امید ہے کہ آپ حضرات عالم اسلام کے جس خطے میں بھی رہنے والے ہو میرے انکلمات کو اپنے دل کی آواز سمجھ کر دینے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور میری اس آواز کو ہر امت تک پہنچانے کی کوشش کرے ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دے اللہ ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو